اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ واسحابہ اجمعین اما بعد آج ہم ایک خاص پروگرام شروع کر رہے ہیں جو خصوصی طور پر سپیشلی ہمارے بچوں کے لیے ہیں یہ پروگرام کا نام ہے کلرز آف اسلام میں زید پٹیل ان بچوں کے ساتھ آپ بچوں کے لیے یہ پروگرام میں انشاءاللہ زندگی کی اہم باتیں بچوں کے خاص مسائل اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں اور اسلام کی تعلیمات سپیشلی بچوں کے پرسپیکٹف سے بچوں کے پوائنٹ آف یو سے انشاءاللہ دیکھیں گے میرے ساتھ اس پروگرام میں ہے یوسرا سارا سمورا اروہ اور ہم سب اس پروگرام میں بغیر اور تاخیر کے شروع کرتے ہیں اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم لوگ الگ الگ اہم موضوع الگ الگ اہم ٹاپکس پر صرف ایک بات دیکھیں گے اگر آپ سب دھیان دیں جو باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ جب تک بات ختم ہوگی تب تک آپ کو یاد ہو جائے گی تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سیکشن ہمارے آج کے پروگرام کلرز آف اسلام وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احسان اللہ تعالیٰ کے سیورز اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں ہم پر کون بتا سکتا ہے اچھا ایک بات بتا دیتا ہوں جو بچے صحیح جواب دیں گے اچھے جواب دیں گے اور کوشش کریں گے اور میرے ساتھ جڑیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بکٹ میں بہت ساری قسم کی گاڑیاں ہیں چھوٹا جواب دیں گے آپ تو چھوٹا کچھ ملے گا اور بڑا اور بہت اچھا اور بہت پیارا جواب دوں گے تو یہ گاڑی میرے پاس سے چلتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بکٹ میں جو ٹوئیز الحمدللہ رکھے گئے ہیں یہ یہی پناہ پڑے رہ جائیں نہیں تو اگلے اپیسوڈ میں یوز کرنا ہوگا یہ یہاں سے آپ کے پاس پہنچ جائے تو میرا پہلا سوال یہ ہے اور آپ سب کے لیے بھی آپ بھی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کہ کتنے احسان ہیں ہم پر تین آپ کا کیا کہنا ہے تین پانچ ٹین کیا احسان ہے بتاؤ الحمدللہ آپ نے کوشش کیے کون سے تین احسان ہیں آپ کو پتا ہے احسان کسے کہتے ہیں فیور فیور یعنی کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں دی ہیں کیا کیا چیزیں دی ہیں بتائیے کھانا کھانا دیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا ہے اور کیا دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے امی اببہ دیا یہ بھی احسان ہے نا اللہ کا اگر دنیا میں اکیلے ہوتے تو اچھا لگتا نہیں اللہ تعالیٰ نے امی اببہ کو دیا خیال رکھتے ہیں وہ بچوں کا اور کیا دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہم لوگ خود سے بنے نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ہم بنے آج کا سب سے پہلا پرائز سارا کے لئے یہ گاڑی آپ کے پاس آ چکی ہے آپ بتائیے اور کیا بتا سکتے ہیں کیا ہے اللہ کے احسان اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رہنے کے لئے گھر دیا اللہ تعالیٰ نے گھر دیا اگر گھر نہیں ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا very good mashallah یہ گاڑی آپ کے پاس اور کیا دیا اللہ تعالیٰ نے بتا سکتے ہیں اچھا اس سرہ بتائے گی کیا بتائے گی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے food کیا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیئے یہ ہینڈز کس نے دیا ہینڈز دیا اللہ تعالیٰ نے دیا نا الحمدللہ صرف ہینڈز دیا اور بھی کچھ دیا کیا دیا clothes دیا clothes دیا الحمدللہ یہ آقی ہے اور کیا دیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں clothes دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری parts of the body دیا جزاک اللہ خیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں جاننا ہے تو آئیے ہم قرآن کی اس آیت سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے احسانوں کو count نہیں کر سکتے ہیں count نہیں کر سکتے ہیں جیسے 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, 2,000, 1,000, 2,000,000 لا توسوہ count ہی نہیں کر سکتے ہیں کیوں count نہیں کر سکتے ہیں کون بتائے گا یہ جواب جس نے دیا اس کو یہ بڑی ٹرک میں آ لیا کیوں count نہیں کر سکتے ہیں بہت سارے احسان ہوتے ہیں بہت سارے احسان ہیں ہاں اس لئے کاؤں نہیں کر سکتے ہیں ہاں بہت سارے اس کے اندر اور ڈیٹیل چاہیے اس جواب یہاں تک کے لئے ایک اور لیکن اور ڈیٹیل ملے گی بڑی جو مجھے چاہیے ایسا تو یہ آئے گی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسان دیئے بلکل صحیح کتنے سارے بہت سارے جیسے کہ لاکھ جیسے گن نہیں سکتے گن نہیں سکتے لاکھوں کروڑوں 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 احسان دیئے اچھا بتاؤ ہمارے جو ہر سانس ہوتی ہے ہم لوگ سانس لیتے ہیں نا سانس لیتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے نا ہاں ہم لوگ کیا خود سے کر سکتے ہیں اللہ نے ہم لوگوں کو ہاتھ دے کے احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے چیزیں دی بلکل صحیح اور حقیقت کیا ہے نا مانگے بغیر دیا آپ نے مانگے تھے اللہ سے دنیا میں ہم سے پہلے مانگے تھے اللہ مجھے دو ہینڈ دینا ایک نوز two eyes مانگے تھے اللہ تعالیٰ اللہ مجھے two ears چاہیے کہا تھا fingers چاہیے کہا تھا اللہ سے نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے مانگے بغیر دیا اللہ تعالیٰ نے مانگے بغیر دیا ہے نا اور ہر سانس کو گن سکتے ہیں کیا ہم لوگ نہیں ہر سانس اللہ تعالیٰ نے دس سانس دی دس نہیں کتنی سانس ہے دی 20 نئی گن سکتے ہیں گن نہیں سکتے کتنی سانس ہے دی 30 30 سانس دی 30 30 کتنی اچھا ہارت بیت ہو رہا ہے ہارت بیت ہو رہا ہے کتنی بار بیت ہوتا ہے ہارت دل دل کی دھرکن سنیں کبھی کان لے آگے سنیں کبھی کسی کتنی آپ نے اوکے اور میرے میں ڈاکٹر سنتے ہیں وہ دل کی دھڑکن سنتے ہیں تو کتنی بار دل دھڑکتا ہے بہت بار دھڑکتا ہے بہت بار دھڑکتا ہے کتنی بار پچاس بار پچاس دھڑکن دی دل کی اللہ تن کی ہر دھڑکن گنیں گے ہر سانس گنیں گے اچھا پتا ہے آپ کو جو چیز پتا ہے وہ گن سکتے ہیں اور جو پتا نہیں ہے وہ گنیں نہیں سکتے ہیں جو پتا نہیں ہے وہ گنیں نہیں دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَزْبَغَ عَلَيْكُمْ نِيمَهُ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انڈھیل دیا ہے تم پر پور کیا ہے پور کرتے ہیں تو بہت سارا پور کیا اللہ تعالی نے بہت سارا جیسے اگر کوئی ہے بکر بھر کے پانی تمہارے پر سر پر دال دیں تو کیا وہ بلکل پور کیا اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتیں دی اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا ظاہرتا وباتنا کونسی نعمتیں دی اللہ تعالی نے کیسی نعمتیں تھی جو دکھتی ہے کچھ نعمتیں دکھتی ہے اور کچھ نعمتیں ہیں جو نہیں دکھتی ہے کونسی نعمت ہے جو نہیں دکھتی ہے کون بتائے گا کوئی مثال بتاؤں ہوا سانس ہوا ہوا اور بتائیے اور سولہ سسٹم دکھتا ہے نا اچھا ہوا بھی یہ اگر دیکھنے جائیں گے ہم لوگوں کو ایسے نارمل نہیں دکھتی ہے ہوا لیکن پھر بھی پتہ ہے نا ہے معلوم ہے ہوا ہاں 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 بیٹنگ بھی معلوم پڑتی ہے لیکن کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں پریشتے نہیں معلوم پڑتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے ایک ٹرائی کیا بارکلاف یہ آپ کیلئے ویری گوڈ تو ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری نعمتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہے جیسے مثال دیتا ہوں معلوم ہے آپ کو سن کی جو ریز ہے یہ آپ کی گاڑی ہے بھئی بعد میں لے لینا ہاں انشاءاللہ ابھی دھیان سے سنیں گے سن کی جو ریز ہے ہاں اس کے اندر اچھی ریز بھی ہوتی ہے اور بری ریز بھی ہوتی ہے ہاں اچھی ریز بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے ایک اوزون لیئر رکھا ہے اوزون لیئر معلوم ہے کیا ہے یہ اوزون لیئر ایک ایسا لیئر ہے کہ سن کی بری ریز کو روکتا ہے ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا اوزون لیئر ہے کب معلوم پڑا معلوم ہے جب اوزون لیئر خراب ہونے لگا تب معلوم پرہ کے اوزون لیئر ہے تو ہم لوگوں کو کتنی چیزیں معلوم ہی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے معلوم ہی نہیں ہے تھوڑی معلوم ہے بہت کچھ نہیں معلوم ہے کہاں سے گنیں گے جو معلوم ہے وہ بھی نہیں گن سکتے ہیں جو نہیں معلوم ہیں وہ کہاں سے گنیں گے تو ہم لوگ آج انشاءاللہ اس آیت پر گوڑ کریں گے کہ اللہ کے بہت احسان ہے یاد رکھیں گے انشاءاللہ اچھے یہ بات کب تک یاد رکھنے کا آپ کو اللہ کے بہت احسان ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ویری نائس جو ما شاءاللہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے بارک اللہ افیق یہاں پہ ہمارا ایک سیکشن ختم ہوتا ہے ہمارا دوسرا سیکشن ہے ایمان ہم آج انشاءاللہ ایمان کے تعلق سے کچھ سیکھیں گے بلکل ہر پروگرام میں ایمان کے تعلق سے ہم انشاءاللہ ایک اہم بات سیکھیں گے وہ ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا ہے آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں وہ سکھانے کے لیے بتانے کے لیے آپ کو میرے چند سوالوں کا جواب دینا پڑے گا پہلے بتاؤ کہ آپ لوگ جب آئے اس پروگرام کے لیے آپ نے کیا دیکھا کہ یہ ٹیبل یہاں ہے ہاں اچھا مجھے بتاؤ یہ ٹیبل یہاں خود سے آ گیا یا کسی نے رکھا کسی نے رکھا شوار اگر کوئی کہا ہنے خود سے آ گیا تو آپ مانیں گے ہاں اچھا یہ باسکٹ ٹوائز والی یہ خود سے آ گیا یا کسی نے رکھا آپ نے دیکھا تھا کسی کو رکھے ہوئے آپ نے دیکھا تھا رکھتے ہوئے لیکن اگر نہیں دیکھے ہوتے تو بھی کیا مانتے کہ خود سے نہیں آ سکتی کسی نے رکھا تو ہی آیا کریکٹ اب دیکھو یہ کیا ہے سورج سان ہے جب یہ خود سے نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا سان خود سے آ گیا possible ہے نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے بنایا بالکل صحیح یہ سب نے صحیح جواب دیا یہ کیا ہے یہ مون ہے یہ مون اللہ تعالی نے بنایا خود سے بن سکتا ہے نہیں اچھا آپ لوگوں نے کبھی کوئی بیلڈنگ دیکھی وہ بیلڈنگ خود سے بن گئی نہیں کسی نے بنایا اگر کوئی کہا ہے کہ ایسا ہوا برکس دیکھیں برکس ریڈ کلر کی برکس ہوتی ہے ہاں کوئی اگر آپ سے کہے یہ ریڈ برکس ہیں سب برکس خود سے آنے لگی اور گر گئی اور گر کر کے اس کے اوپر خود سے سمنٹ آکے گر گئی پھر برک کے اوپر برک 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 ہوتے ہوئے یہ دیوار کھڑی ہوگئی اور اس کے اندر پھر خود سے پانی کے پائپ لگ گئی الیکٹرک وائرنگ لگ گئی پلاسٹر لگ گیا پینٹ لگ گیا خود سے ہو گیا مانیں گے نہیں بلڈنگ خود سے بن سکتی ہے نو ہو سکتی ہے نو تو بتاؤ مجھے کہ یہ سورج یہ چاند یہ کیا ہے یہ زمین یہ زمین کیا خود سے بن سکتی ہے نہیں یہ یونیورس دیکھو یہ کیا ہے یہ یونیورس اس میں بہت سارے سٹاز ہیں یہ خود سے بن سکتے ہیں نہیں یہ کیا ہے اللہ تعالی نے بنائے یہ کیا ہے یہ خود سے بن سکتی ہے یہ کیا ہے یہ ہاتھ ہے ہاتھ کا کام کیا ہے پمپنگ بلڈ ہاتھ پمپس بلڈ یہ ہاتھ خود سے بن گیا نہیں ہو سکتا اچھا معلوم ہے کیا یہ کیا ہے بلڈ کی وینز ہوتی ہے ہماری باڈی میں بلڈ کیسا آتا ہے بلڈ کی وینز ہے کتنی وینز ہیں معلوم ہے آپ کو کتنی وینز ہے اگر وین کو نکالے سب وینز کو نکال دے سپوس اور سب وینز کو نکال کر کے روپ روپ معلوم ہے نا رسی تو اگر یہ وین کو کنیک کر کے جائیں گے تو کتنی دور تک جا سکتے معلوم ہے پوری زمین پہ گول گھوم کے واپس آ سکتے ہیں ایک انسان کے اندر اتنی ساری بلڈ کی وینز ہیں کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو آج کے اس کلاس میں ایک بات آپ لوگوں کو سیکھنا ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آسمان کو بنایا یہ زمین کو بنایا یہ سورج کو بنایا یہ چاند کو بنایا ہماری باڈی کو بنایا کس نے بنایا اللہ تعالیٰ ہم لوگ ایک قرآن کے بس پر انشاءاللہ آج گوھر کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگ بغیر کسی چیز کے ایسے ہی بن گئے نہیں ایسے ہی بن گئے ایسے ٹیبل بن سکتا ہے کہ خود سے بن سکتا ہے تو اتنی بڑے زمین کیسے بن سکتی ہے ہاں بن سکتا ہے کیا تم نے بنایا ہے کیا وہ لوگوں نے بنایا ہے ہم لوگوں نے بنایا آسمان کو سورج کو ہم نے بنایا چاند کو ہم نے بنایا ہم نے تو اپنے ہینڈ کو بھی نہیں بنایا ہاں کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ام خلق السماوات والاردا کیا آسمانوں اور زمین کو تم نے بنایا بلہ یو قنون نہیں تمہیں پاس کوئی صحیح یقین نہیں ہے اگر یہ نہیں مانے تو کیا مانے تو پہلی بات آج ہم انشاءاللہ کیا سیکھ رہے ہیں ایمان کے بارے میں کہ ساری چیز آسمان کو زمین کو ہم نے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ بات پر آپ کو پورا یقین اور پورا ایمان زندگی بھر انشاءاللہ رکھنا ہے انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارا اگلا سیکشن ہے عمل عمل کا مطلب کون بتائے گا عمل کا مطلب عمل کا مطلب کون بتائے گا ایک مند ایک مند تالے تم بتا ایمان لانا ایمان لانا ایمان ہے ایمان دل کا کام ہے بولو عمل کا مطلب کیا ہے عمل کا مطلب آہ نوٹ پرابلم ٹرائی کیا عمل کا مطلب کیا ہے اللہ کے اوپر عمل کرنا ہم نہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننا ہاں اوکے اور بتائیے عمل کا مطلب کیا ہے کوئی چیز کو ماننا کوئی چیز ماننا ایمان عمل یعنی کرنا ہاں ویری گوڈ لیکن آپ میں سے کسی کو بھی یہ نہیں ملے گا انشاءاللہ آگے ملے گا ہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں عمل کا مطلب ہے ایکشن مطلب ایمان دل کا کام ہے عمل جسم کا کام ہے بوڈی جیسے مثال کے طور پر عمل بتاؤ کوئی عمل بتاؤ بوڈی سے ہم جو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں ہاں اور بتاؤ اور کھانا کھاتے کھانا کھاتے ہیں یہ ایک دنیا کا عمل ہے کوئی عبادت ہوتی ہے عبادت یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لئے جو کرتے ہیں اچھا زبان سے کرتے ہیں ایسا کوئی عمل زبان سے الحمدللہ ایسا پڑھتے زبان الحمدللہ استغفراللہ یس ویری گوڈ ویری گوڈ ماشاءاللہ اور بتائیے عمل ہم لکھ چلتے ہیں ہم لکھ چلتے ہیں یہ تو دنیا کا کام ہے لیکن چلیں گے جب تواف میں تو ہو جائے گا وہ عبادت ہے نا تو اکی آج ہم لوگ انشاءاللہ ایک عمل دیکھیں گے ایک ایسا عمل جو اگر آپ کرو جو اگر آپ کرو انشاءاللہ تو آپ کو اس کا فائدہ آپ کی ہر عبادت میں ملے گا آپ کی ایمان میں ملے گا اللہ کا دھر بنا دے ہاں تو لیکن میں بتاؤں گا کیا عمل آج ہم لوگوں کو انشاءاللہ ہر پروگرام میں ایک ایک عمل دیکھنا ہے ہم آج انشاءاللہ ایک عمل دیکھیں گے اور وہ عمل کیا ہے آپ کو پتا ہے وہ ہے علم حاصل کرنا knowledge کیوں پتا ہے آپ کو جب knowledge حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کونسا فائدہ ہوتا ہے knowledge حاصل کرنے سے کیا فائدہ ایک منٹ ایک منٹ آپ نے ہاتھ پالے اٹھایا تھا رکو رکو knowledge حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے ویسے میں خاص جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم میں کیا بینفٹ ہوتا ہے knowledge حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اسلام کے اندر دین میں عبادت میں کیا فائدہ ہوتا ہے knowledge حاصل کرنے سے knowledge حاصل کرتے ہیں جب ملتے ہیں کیسے صحیح مسلم بنتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتا رہتے ہیں یہ صحیح اور یہ غلط ہے یہ صحیح اور یہ غلط ہے معلوم پڑتا ہے knowledge حاصل کرنے سے بالکل صحیح جواب جیسے کہ knowledge حاصل کرنے سے جیسے کہ صحیح اور غلط معلوم پڑتا ہے صحیح اور غلط معلوم پڑتا ہے جیسے کہ نماز غلط پڑھے تو وہ ہم لوگوں کو معلوم پڑتا ہے قرآن پڑھتے وہ معلوم پڑتا ہے جو چیز غلط کرتے وہ سب معلوم پڑتا ہے جو چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے وہ سب معلوم پڑتا ہے چلتا ہے ویری گوڈ ماشاءاللہ یہ بھی آپ کے لئے یہ نہیں یہ نہیں یہ بھی آپ کے لئے اوکی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایک بہت اہم کام ہے اسی وجہ سے ہم لوگ آج انشاءاللہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے ہم اس میں پہلے پروگرام میں ہی دیکھنے والے ہیں علم کے تعلق سے نالوج حاصل کرنے کے تعلق سے اچھا آپ سب میں سے کون مجھے بتائے گا آئی بگ جواب کون مجھے بتائے گا کہ قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا قرآن جب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پہلی آیت کون سی ایٹ پاپک پر تھی سورہ فاتحہ کون سی آیت تھی پہلی آیت سورہ بکرہ سورہ فاتحہ اور کوئی جواب اور کوئی جواب سورہ فاتحہ اکرہ ما شاء اللہ بالکل صحیح جواب اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا اکرہ بسم ربک اللہ دی خلق پتہ ہے آپ کو یہ قرآن میں ہے سورہ نمبر 96 میں سورہ نمبر 96 میں ہے لیکن یہ آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اکرہ کا مطلب کیا ہے اکرہ کا مطلب read very good mashallah اکرہ کا مطلب ہے read تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں علم کے تعلق سے سکھایا تو آج ہم لوگ ایک دعا دیکھیں گے اور کیا دیکھ رہے ہیں دعا وَقُلْ اور کہو ربِّ زِدْنِ عِلْمَا ما شاء اللہ بالکل صحیح جواب ربِّ زِدْنِ عِلْمَا اے میرے رب اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر میرے علم کو بڑھا دے increase me in knowledge increase me in knowledge کیونکہ knowledge آئے گی تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالی کو کیا پسند ہے اللہ تعالی کیا چیز سے اللہ تعالی اللہ تعالی خوش ہو کیا چیز سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں پتا چلتا ہے ہم کو حلال کیا ہے حرام کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سنت کیا ہے بدت کیا ہے توحید کیا ہے شرک کیا ہے سب چیز پتا چلتی ہے جب knowledge حاصل کریں گے تو آج ہم لوگوں نے دیکھا کونسی دعا دیکھے ربِّ زِدْنِ عِلْمَا اچھا یہ بتاو مجھے کہ اگر آپ کے پاس بہت knowledge ہے بہت knowledge ہے تو کیا آپ یہ دعا پڑھیں گے ربِّ زِدْنِ عِلْمَ اے اللہ مجھے اور knowledge دے ہاں زیادہ knowledge ہے اگر تو بولیں گے نہیں ہاں تھوڑا knowledge ہے تو بولیں گے زیادہ knowledge ہے تو بولیں گے نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے بولیں گے کیوں بولیں گے کیوں بولیں گے زیادہ knowledge ہے تو کیوں بولیں گے کیوں کہ پھر زیادہ رہتی ہے پھر کم ہو جاتی ہے زیادہ ہوتی ہے پھر کم ہو جاتی ہے کیسے کم ہو جائے گی زیادہ ہے تو اور زیادہ چیئے اور زیادہ ہونا اچھا ہے اچھا یہ بتاؤ سب ان لوگ بولتے ہیں کہ زیادہ نالی جو آہ گی تو دماغ خراب ہو جائے گا بولتے ہیں صحیح ہے غلط ہے کیوں غلط ہے کیوں غلط ہے؟ دماغ خراب ہی آتا ہے بولتے ہیں صحیح ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ سب لوگ چھو بولتے ہیں لیکن تم نے ٹرائے کیا ٹرائے کرنے کی وجہ سے یہ تمہیں پاس تو یہ چیز غلط ہے کہ صحیح ہے کیوں غلط ہے معلوم ہے سب سے پہلے اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے اس عمد کے سب سے زیادہ علم والے وہ کیا دعا کرتے تھے اللہ سے ربی زدنی علم اگر بامبہ شہر میں سب سے زیادہ نالج آپ کے پاس آ جائے تو کیا دعا کرنی ہے ربی زدنی علم اور دنیا بھر میں بھی اگر سب سے زیادہ نالج آ جائے تو دعا کریں گے ربی زدنی علم زیادہ علم بری چیز نہیں ہوتی ہے زیادہ علم اچھی چیز ہوتی ہے علم نہ ہونا بری چیز ہے میرے پیارے بچوں آج کا پروگرام اسی دعا سے ہم ختم کرتے ہیں ربی زدنی علم جزاک اللہ خیر آپ سب نے ہما ساتھ دیا دیتے رہیں اسی طرح ساتھ سیکھتا رہیں گے کچھ نہ کچھ ہر پروگرام میں انشاءاللہ کالرز آف اسلام میں جزاک اللہ خیر وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ علم جزاک controversy اور جزاکا ہے موسیقی